پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا دس محرم تھی اور جمعہ کا جنگ تھا اور نماز کا وقت آخر ہوا کہ امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار سہیر سے فرمایا ان سے بہت جنگ بند کریں یہ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں میں نماز پڑھنے دیں تو سہیر نے کھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے تھوڑی محلت دو ہم نماز پڑھنے دیں پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے نماز تو پڑھنے دو شمر نے کہا ہم نماز پڑھنے لیں گے ہم نے واپس آ کر عرض کی حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے کہا اچھا کہ ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے میرے رب کی تصمی اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو نے کوئی فرق نہ پڑھتا لیکن ایک فرق پڑھتا کہ پھر پیغام ادھور آ جاتا ہے کہ ہم نے دلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر چھپانا ہے اور ہم نے تڑکتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے اور ہم نے زخمی زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رہو کرنا ہے اور ہم نے خون آلود خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا